اللہ سماتے ہیں قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے لوگ تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم والوں کو تو ان سے پوچھیں گے کہ what made you end up in hell fire کہ what made you کہ تم جہنم میں end up ہوئے تو اس میں سے جو چار ریزنز بتائیں گے اس میں سے کہا وَكُنَّا نَخُودُ مَعَلْخَائِدِينَ کہ ہم فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ فضول کی باتیں کرتے تھے تو یہ جو اگلی سائز ہیں یس ٹیکنالوجی کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے رادہ دین یہ ٹیکنالوجی آپ کو کنٹرول کرے آپ کو ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ٹریشٹین ہارس جو بندہ is behind developing google اس کو اگر آپ search کریں this guy is talking about اس نے اپنی زندگی کا مہم بنا دیا about ethical technology ethical technology کہ ethical values کی اوپر technology کو لے کے آنا but the problem is why is this not becoming white spread کیونکہ ethics آپ کو پیسے نہیں بنا کے دیتی اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر یہ بات کا realization کرنی ہے کہ baseball tennis اور ان تمام sports activities سے زیادہ combined اگر کوئی چیز پیسہ کماتی ہے اور زیادہ quickly کماتی ہے تو وہ ہے slot machines جو slot machines gambling میں use ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ پیسے ڈالتے ہیں ان کو sound آتی ہے ان کو dopamine effect آتا ہے you know dopamine آپ کے دماغ میں ایک feeling اچھا message دیتا ہے جب آپ mobile use کر رہے ہیں اور آپ کو کسی کا message آتا ہے یا کسی کا sms آتا ہے یا کوئی آپ کو private message کرتا ہے تو آپ کے دماغ میں dopamine release ہوتے ہیں it gives you a good feeling کہ مجھے important feel کیا گیا ہے تو slot machines you know آپ کے dopamine جو hormone ہے اس میں effect کرتے ہیں یہی چیز اس لئے آپ لگے رہتے ہیں تو یہ apps اور technologies designی سے طرح سے ہوتے ہیں تاکہ آپ اسی خیال میں رہیں کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا never ending scrolling آپ دیکھئے it's because you are constantly scrolling on the mobile and it's never ending اس کے بعد اچھا یہ ویڈیو کونسا ہوگا اس کے بعد کونسا ویڈیو آئے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ کا آدھا گھنٹہ آپ کا ایک گھنٹہ کہاں سے نکل گیا we are in the same boat آپ اور میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں so even میں اگر آپ کو ابھی challenge دوں ابھی کہ آپ اپنے ویڈیو میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اس lesson کو session کو سنتے ہوئے کوئی اور scrolling نہ کریں during this entire time یا صبح فجر تک آپ اپنے فون پہ scrolling نہ کریں اس کو airplane mode میں ڈال دیں اور کل صبح تک نہ دیکھیں اور سہری کے بعد تک اس کو نہ دیکھیں تو آپ ایک عجیب سا awkward feel کرنا شروع کر دیں گے and you know these are signs جو ہمیں بتاتی ہیں کہ we are in a problematic situation why it is a problematic situation why is it a problem because یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں because ایک بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے یہ زیادہ problematic ہے یہ زیادہ پریشان کن بات ہے یا ایک بڑا ایک adult روشنی سے ڈرتا ہے we need to think about it because you know this is what has taken over our lives